دوستو ان مفید اور شاندار ٹوٹکوں کے ذریعے آپ اپنی بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ کر سکتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے سے ہی ان ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ہم آج کل کی مصروف زندگی میں اتنے کھو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے حالانکہ ڈاکٹر آپ کے کچن میں ہی موجود ہوتا ہے لیکن ہم اپنی کم علمی اور بزرگوں سے دوری کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کر پاتے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ ہمارے کچن کے ڈاکٹر ہمارے لیے کون سے بہترین ٹوٹکے لائے ہیں آج ہم پچاس بہترین اور شاندار ٹوٹکے آپ کے لیے لائے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان ٹوٹکوں کو جاننے کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ٹوٹکا کہتے کسے ہیں ٹوٹکا دراصل وہ آسان حربہ ہوتا ہے جو کسی بھی مشکل بیماری تکلیف یا مسئلے کا حل ہو گھروں میں استعمال ہونے والے ٹوٹکوں کو ہم گھریلو ٹوٹکوں کے نام سے جانتے ہیں نمبر ایک اگر کسی کے چہرے پر داگ دبے ہوں تو وہ ایلو ویرا جیل جسے ہم گوار گندل بھی کہتے ہیں جیل کے ٹکڑے کو صبح و شام ان داغوں پر ملیں چند دنوں میں ہی چہرے سے داگ دبے دور ہو جائیں گے اگر پیشاب میں جلن ہو رہی ہو مقدار کم ہو تو پانی کا استعمال بڑھا دیں کچھی لسی کا استعمال کرنے سے بھی پیشاب کھل کر آتا ہے خربوزہ یا تربوس کھانے سے بھی پیشاب کھل کر آتا ہے اگر پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو اور پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہو حلق خوشک ہو رہا ہو تو کچھی لسی کا استعمال کریں ککڑیاں کھائیں کھیرہ کھائیں اور اپنی پیاس بوجھائیں اگر کسی کے پاؤں کے تلوے جلتے ہو ان میں سے آگ نکلتی ہو تو ایلو ویرا جل کی قتلیاں پاؤں کے تلووں پر مساج کریں پاؤں کی جلن دور ہو جائے گی دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ کی گیس کو ٹھیک کرنے کے لیے سونف اور خوشک دھنیا ہم وزن لے کر اس میں حسب ضرورت شکر یا مصری ملا لیں صبح و شام ایک چھوٹی چمچ سادہ پانی سے لے لیں گیس بھی خارج ہوگی اور دل کو بھی سکون ملے گا اگر نظر کی کمزوری ہو یا داشت کمزور ہو سبق یاد نہ رہتا ہو تو اس کے لیے چھے سے سات دانے بادام آدھا چمچ سونف کوزہ مصری یا شکر کے ساتھ ملا کر صبح و شام استعمال کریں چند دنوں میں ہی نمائیہ فرق محسوس ہوگا گرمی کی شدت کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے جلن ہونے لگتی ہے پانچ سے سات خوشک آملے کے دانے مٹی کے پیالے میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں صبح اٹھ کر اس آملے کے پانی سے آنکھوں میں چھینٹیں ماریں سرخی اور جلن فوراں ختم ہو جائے گی یا پھر ارکے گلاب سے اپنی آنکھوں کو دھولیں سردیوں کے موسم میں عموماً پاؤں کی ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں اور ان میں جلن ہونے لگتی ہے اس کی لیے آپ ایک طولہ سوہاگا ایک طولہ پھٹکڑی اور ایک طولہ گندھک لے کر ان کا پاودر بنا کر پیٹرولیم جیلی یا ویزلین میں ملا کر اپنی ایڈیوں پر لگائیں اور جرابیں پہن لیں صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے ایڈیاں دھولیں چند دنوں میں بلکل صاف ہو جائیں گی نمبر نو اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ کلونجی تیل کے چند کترے اور ایک لیمو کا رس پانی میں ملا کر صبح و شام استعمال کریں ایک ماہ کے مسلسل استعمال کے بعد آپ کو وزن میں نمائیہ کمی نظر آئے گی اگر سردی اور بدلتے موسم کی وجہ سے زکام ہو اور ناک بند ہو تو ایک چمچ چینی کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیں اور اس کا دھواں سونگیں ناک فوراں کھل جائے گی نمبر گیارہ اگر چھینکیں مسلسل آ رہی ہوں اور کنٹرول نہ ہو تو ہرے دھنیے کے پتوں کا رس نکال کر سونگ لیں چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی اگر نقصیر آ جائے یعنی ناک سے خون بہنے لگے تو بھی ہرے دھنیے کے پتوں کا پانی سونگائیں ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا اگر چھوٹے بچوں کو پیشاب میں جلن ہو تو کچھا پیاس پانی میں کچل کر اس میں چینی ملا کر دو سے تین چمچے بچے کو پیلائیں پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی اگر بدحضمی ہو یا الٹیاں آ رہی ہوں تو ایک پیاس کاٹ کر اس میں تھوڑے سے پودینے کے پتے ملا کر اور تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر یہ سلات کھلائیں بہت جلدی افاقہ ہوگا اگر آپ ہمیشہ طاقتور اور فٹ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی روز مرہ غزہ میں کچھے پیاس کی سلات ضرور کھائیں زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی اگر سر میں بہت زیادہ خارش رہتی ہو خجا خجا کر زخم ہو گئے ہوں تو پندرہ سے بیس نیم کی نیمولیاں پانی میں ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں میں رات بھر کے لیے لگا رہنے دیں صبح اٹھ کر سادہ پانی سے سر دھولیں خارش ختم ہو جائے گی اور چند دنوں میں زخم بھی بھرنے لگیں گے نمبر سترہ اگر سردی کے وجہ سے انگلیاں سوج جائیں تو قدو یعنی لوکی لے کر اس کو قدو کش کر کے انگلی پر اچھی طرح مل رہیں سوجن ٹھیک ہو جائے گی اگر گلے میں خراش ہو اور بار بار خانسی آتی ہو یا خانسی ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو ملٹھی کی لکڑی کو ہر وقت موں میں رکھ کر چوستے رہیں بہت تیزی سے فائدہ ہوگا زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا سوجن ہو تو پیاس جلا کر اس میں حلدی ملائیں اور اس پیسٹ کو زخم پر لگائیں سوجن ختم ہو جائے گی اگر دائی میں قبض ہو اور ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو زیتون کا تیل یا بادام پروگن کا ایک چمچ صبح و شام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے سے آتوں کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور کبھی بھی قبض نہیں ہوگی اگر آپ پیٹ کے جملہ امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اسپا غول کا چھلکہ ضرور استعمال کیا کریں آپ کا پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہے گا سردیوں میں ہاتھوں اور پیروں کو نرم ملائم رکھنے کے لیے سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے پاؤں نیم گرم پانی میں بھیگو کر پھر اس پانی میں زیتون کے تیل کے چند قطرے اور تھوڑا سا نمک سامل کر لیں دس یا پندرہ منٹ پاؤں بھیگو کر رکھیں اور اس کے بعد پاؤں خوشک کر کے تھوڑی سے پیٹرولیوم جیلی لگا کر سو جائیں اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو ایک چمچ کلونجی کو پانی میں عبال کر اس پانی کو چمچ کے ذریعے بچوں کو پلائیں چند دنوں میں ہی بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو ہچکیاں لگی ہوئی ہوں اور رک نہ رہی ہوں تو دیسی گھی میں بنا ہوا سوجی کا حلوہ کھائیں برف کی ڈلی کو چوسنا شروع کر دیں یا پھر گنڈیریاں چوسنا شروع کر دیں ہچکیاں آنا بند ہو جائیں گی بچوں کو یا بڑوں کو الٹیاں اور دست لگے ہوئے ہوں تو پودینہ اور سونف کا کہوہ بنا کر پلائیں بہت جلدی افاقہ ہوگا اگر آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو تو ایک چمچ آملہ مصری ملا کر صبح و نہار مو کھائیں اس کے علاوہ ایک جوا لحسن کا آدھے چمچ شہد میں ملا کر صبح و نہار مو کھلائیں چند دنوں میں ہی ہائی کولیسٹرول بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اگر کبھی کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو لحسن اور شہد کا پیسٹ بنا کر زخم پر لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے جوڑوں کے درد اور سوجن دور کرنے کیلئے نیم کے پتوں کو تیل میں جلا کر جوڑوں پر لگائیں اس کے علاوہ میتھی دانا کو رات بھر پانی میں بھگو کر اس کا پیسٹ بنا کر بھی جوڑوں پر لگانے سے درد اور سوجن بڑی تیزی سے ٹھیک ہوتے ہیں اگر خانسی بہت زیادہ ہو رہی ہو اور ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو ایک چمچ شہد میں ایک چمچ تازہ ادرک کا رس ملا کر صبح و شام پینے سے خانسی میں بہت جلدی آرام آ جاتا ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہو اور حازمہ بھی خراب رہتا ہو تو صرف سونف کا روزانہ استعمال کرنے سے آپ کی نظر بھی تیز ہوتی ہے اور حازمہ بھی ٹھیک رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن مزید نہ بڑھے تو سب سے پہلے اپنی خوراک میں چینی مٹھائیاں اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بلکل بند کر دیں اور پیدل چلنا شروع کر دیں آپ کا وزن بڑھنا رک جائے گا اگر کسی کے جسم پر برس یا جزام کے داغ پڑ جائیں تو ایک چمچ خالص شہد ایک چمچ ارکے پیاز اور آدھا چمچ نمک ملا کر اس پیسٹ کو داغوں پر لگانے سے یہ داغ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر حاملہ خواتین کو گرمی ہو جائے الٹیاں اور سردرد رہتا ہو تو ایسی صورتحال میں حاملہ خواتین کو آلو بخارہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کروایا جائے آلو بخارے کا شربت بھی پلایا جا سکتا ہے اگر آپ کو دن میں بار بار چھینکیں آتی ہوں تو میتھی دانا کا ایک چمچ پانی میں اُبال کر صبح و شام پینے سے یہ چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی اگر خون کی شدید کمی ہو جائے تو اس کے لیے انار کا تازہ رس پلائیں چکندر کا رس پلائیں بکرے یا گائے کی کلیجی کھلائیں سیب کا استعمال بھی ضرور کروائیں خون بڑی تیزی سے بننے لگے گا اور دو سے تین ہفتوں کے مسلسل استعمال سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی اگر پیٹ میں ہر وقت گیس بھری رہتی ہو تو میتھی دانا کا چوا چوا کر کھانے سے گیس خارج ہو جاتی ہے اگر ہاتھوں اور پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو پانی میں لیمو کا رس یا سرکہ ملا کر دن میں کم از کم تین مرتبہ ہاتھ اور پاؤں دھویں خصوصا رات کو لازمی ہاتھ پاؤں دھو کر سویں آپ کو پسینہ نہیں آئے گا اگر آپ کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو جامن کے دو سے تین پتے دھو کر چوائیں اور جو پیسٹ بن جائے اس کو مسوڑوں پر مل لیں خون نکلنا بند ہو جائے گا خواتین کو ناخن بڑھانے کا شوق ہوتا ہے اور لمبے ناخن عمومن ٹوٹ جاتے ہیں اگر ناخن نیم گرم زیتون کے تیل میں ڈبو کر رکھیں جائیں تو ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں دو سے تین ہفتے یہ عمل دورائیں آپ کے ناخن ٹوٹنا بند ہو جائیں گے اگر آپ کسی کو بدحضمی رہتی ہو کھانا دیر سے حضم ہوتا ہو پیٹ میں بھاری پن رہتا ہو تو ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹی سی ڈلی گڑ کو موں میں رکھ کر چوسنا شروع کر دیں کھانا فوری طور پر حضم ہوگا اور گیس بھی خارج ہوگی اگر جسم پر فنسیاں نکل رہی ہوں تو ان پر فالسے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر لگائیں فنسیاں ٹھیک ہو جائیں گی اگر کچن میں کام کرتے ہوئے ہاتھ چل جائے تو متاثرہ جگہ پر گاجر کا پیسٹ بنا کر لگائیں یا پھر کچھے آلو کے پیس کاٹ کر لگائیں تھوڑی ہی دیر میں جلن بھی ختم ہو جائے گی اور آبلہ بھی نہیں پڑے گا اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر ملٹھی کا ٹکڑا لے کر دانتوں سے چبائیں اور اس کا رس پیتے رہیں ایک چمچ ادرک کا رس اور ایک چمچ شہد ملا کر بھی پی سکتے ہیں اگر موں سے ناغوار بو آتی ہو تو چند دانے انجیر کے روزانہ کھانا شروع کر دیں آپ کے موں سے بو آنا بند ہو جائے گی اگر آپ کے دانتوں میں شدید قسم کا درد ہو جائے تو دو لونگ لے کر اس کا پاودر بنا کر لیمو کے رس میں ملا کر دانتوں پر ملیں درد میں فوری آرام ملے گا اگر خواتین کو لیکوریا کی وجہ سے ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو سات سے دس دانے بادام کے رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار مو چھیل کر کھائیں چند دنوں میں نمائیہ فرق محسوس ہوگا اگر سر میں بہت زیادہ خشکی ہو جائے تو چکندر کے پتے عبال کر روزانہ اس پانی سے سر دھویں چند دنوں میں ہی سر کی خشکی ٹھیک ہو جائے گی گرمی کی شدت سے ہونے والے پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے گرمہ کھائیں تربوز کھائیں یا کچھی لسی کا استعمال کریں اگر کبھی آپ کو شہد کی مکھی یا بھڑ کٹ لے تو سب سے پہلے جلد میں سے ڈنک کو نکال دیں اور نمک سرکہ کا پیسٹ بنا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں درد اور جلن بھی ٹھیک ہوگی اور سوجن بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو اپنے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کی تیل کی مالش کریں ایک سے دو کترے دیسی گھی کے ناک میں ڈال سکتے ہیں اور روزانہ ایک سے دو چمچ شہد چاٹ لینے سے بھی آپ کو بہت اچھی نیند آنے لگے گی اگر پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں ان چھالوں پر انڈے کی سفیدی مل دیں آپ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے اگر خواتین اپنے ہاتھوں کو نرمہ ملائم رکھنا چاہتی ہیں تو روزانہ رات کو ارکے گلاب اور گلیسرین ملا کر ہاتھوں پر لگائیں ہاتھ کبھی بھی سخت اور کھڑ درے نہیں ہوں گے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہترین ٹوٹ کے آپ کے زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیں گے اگر آپ کو میری یہ کابش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر ہی کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ بن سکے